ہیلو فرنس میں نجید کر بول رہی ہوں لائف میس مرائز سے فرنس آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں فائننشل پرابلمز کیوں آتی ہیں فائننشل کرائسز کیوں آتے ہیں فرنس میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں میں نے بھی لائف میں کافی کچھ دیکھا ہے اور جانا ہے کہ فائننشل پرابلمز کیوں آتی ہیں اور میں نے کچھ سٹڈی بھی کیا ہے اور میں سٹڈی کرتی بھی رہتی ہوں لوگوں کو اپدوب بھی کرتی رہتی ہوں اور میں ڈے بائی ڈے لوگوں کا ریڈنگ بھی کرتی ہوں کہ کیا ریزنز ہوتے ہیں so friends میں نے کچھ ریزنز ڈھونڈے ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہیں کہ ہمیں financial problems کیوں آتی ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے ہمارا negative mindset negative programming ہوتی ہے ہماری ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتی incapable ہیں کہ ہم اتنی amount so and so amount کما سکیں so friends اگر آپ negative سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں یا negative ہیں تو پلیز اپنے mind سے یہ سب چیزیں نکال دیجئے اور کہیں نہ کہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا amount deserve نہیں کرتے یا ہم اتنی سالے deserve نہیں کرتے so friends آپ اپنے آپ کو limit کر رہے ہو دوسری ہماری limited thinking اگر ہم business میں ہیں یا کچھ job کر رہے ہیں تو کچھ ایسا ہے کہ business بھی proper work نہیں کر رہا ہے کچھ problems آ رہی ہیں تو might be ہماری جو thinking ہے وہ limited ہے ہم ایک limited span میں سوچتے ہیں ہم out of box سوچنا نہیں چاہتے ہیں جب ہم out of box سوچتے ہیں تو ہمیں بہت سارے way مل جاتے ہیں کہ اپنے کام کو proper کیسے کرنا ہے friends اگر آپ reach ہونا چاہتے ہیں تو آپ اگر دو job کرنا چاہتے ہیں یا دو business کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں secondly دوسری چیزیں یہ ہیں کہ ہم یہ consider کرتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ہونا مطلب وہ شیطان کا گھر ہے یا evil ہے evil house ہے so friends میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو money ہے اس کی کوئی proper energy نہیں ہے وہ neutral ہے اگر آپ money کو positive energy دو گے تو وہ positivity آپ میں لائے گی اگر آپ money کو negative way سے دیکھو گے تو وہ آپ کے اندر negativity لائے گی so friends money کو آپ positivity دیجئے تو وہ آپ کی طرف attract ہوگی کیونکہ جب جس چیز کو ہم love کرتے ہیں وہ ہمیں ملتی ہے جس چیز کو ہم hate کرتے ہیں وہ نہیں ملتی normal یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے try کرتے ہیں کہ ہمارا خرچہ کم ہو کم ہو کم ہو لیکن بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ہمارے mind میں یہ ہوتا ہے خرچہ کم ہو لیکن اس کا الٹا ہو جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے past کرماس اگر ہماری past ہم نے یہ past life نہیں جو ہماری current past life کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ہم اپنے جو پچھلے جنم ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں اگر پچھلے جنم میں ہم نے کچھ ایسی پرتیگیا لی ہے یا کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم financial crisis face کرتے ہیں پھر reason آتا ہے چکر blockage normally ہم چکرہ اس کو مانتے نہیں ہیں بھر چکرہ اگر blockages ہوں چکرہ اس میں block ہو تو ہم financial matters میں کافی problem paste کرتے ہیں fluctuation feel کرتے ہیں یا blocked feel کرتے ہیں کافی کچھ problems آتی ہیں so friends جو آپ اگر آپ کا چکرہ block ہے تو اس کو بھی open up کیجئے with meditation پھر اگر ہمیں continuous failure ملتے ہیں یا پھر continuous ہمیں یہ ملتا ہے کافی سالوں سے ہم try کر رہے ہیں کچھ saving کریں یا کچھ اچھا کریں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے کیوں کی ہم اپنے failures کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم fail ہو رہے ہیں ہم کچھ الگ نہیں سوچنا چاہتے ہیں دوسری چیز ہم اپنے آپ کو upgrade نہیں کر رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو upgrade کرنا ہے جیسے جیسے ٹائم جاتا ہے اپنے آپ کو change کرنا ہے اگر ہم اپنے اندر changes نہیں لائیں گے اپنے اندر وہ acceptance power نہیں لائیں گے تو ہم کبھی بھی improve نہیں کر سکتے financial matters میں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو day by day upgrade کرتے رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک story سنانا چاہتی ہوں کہ ایک پرسن تھا منس وہ لکڑی کاٹتا تھا اپنی ایکس کے ساتھ اپنی کلاڑی کے ساتھ لکڑی کاٹتے کاٹتے کیا ہوا کہ اس نے کبھی بھی اس کو شاپن نہیں کیا اور وہ ایسے لکڑیاں کاٹتا گیا پھر بعد میں ایسا ہوا کہ وہ hard work تو کر رہا تھا لیکن اس کو کچھ result نہیں مل رہا تھا اور دوسری چیز یہ تھی کہ اس کے ساتھ جو دوسرا person آیا وہ اس سے پہلے کام کر کے چلا جاتا تھا پھر وہ سوچ تھا کہ یہ تو مجھ سے بعد میں آیا پھر بھی مجھ سے پہلے کام کر کے کیسا چلا گیا کیونکہ اس نے صرف یہ دیکھا کہ میں محنت کر رہا ہوں محنت کرنا پر اس نے یہ نہیں دیکھا وہ گلتی کہاں کر رہا ہے اس نے اپنی کلاڑی کو تیز نہیں کیا اس کی دھار نہیں دی اس لیے وہ hard work کر رہا تھا پھر کسی نے اس کو solution دیا کہ تم اپنی کلاڑی کو شاپن کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا easily تب جا کے اس کو idea آیا so friends یہ story سے میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں upgrade ہوتے رہنا اگر کوئی چیز work نہیں کر رہی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے وہ کیوں نہیں کر رہی ہے ہم اور کونسا طریقہ اپنا سکتے ہیں جس سے یہ چیزیں work کرنا شروع ہو جائیں اور friends اپنے آپ کو upgrade کرتے رہیے positive affirmations دیتے رہیے positive books پڑھتے رہیے صرف پڑھنے سے یا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو active steps بھی لینے ہیں دوسری چیز ہے emotional blockages اگر ہمارے اندر کافی سارے emotional pain ہے past کا وہ بھی ایک reason create کرتے ہیں ہمارے financial problems میں کیونکہ ہمارے emotions بہت ہی important role play کرتے ہیں ہمارے سبھی life کے areas میں emotions جو ہیں وہ ایک push دیتے ہیں ہر چیز کو اگر آپ کے اندر emotional blockages ہیں pain ہے sorrow ہے تو آپ please اس کو نکال دیجئے اور اگر آپ unforgiveness کا burden لے کے پھر رہے ہیں کسی سے نفرت کرتے ہیں revenge کرتے ہیں اور اس کو forgive نہیں کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو forgive نہیں کر پا رہے ہیں تو friends اپنے آپ کو forgive کرنا اور دوسرے کو forgive کرنا start کر دیجئے friends یہ کچھ reasons ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو financial matters problems create کرتے ہیں ہماری life میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی life میں کون سا expect زیادہ ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے تو آپ میری help لے سکتے ہیں میں آپ کو definitely بتا پاؤں گی کہ آپ کو کہاں کیا problem آ رہی ہے جس سے ہم اس کا solution نکال سکتے ہیں friends ہر چیز کا solution ہے بس ہمیں ایک step لینا ہے اپنی life میں اس کو improve کرنے کے لیے اور friends اگر آپ کو یہ میرا audio valuable لگا ہو تو اپنے friends circle میں بھی share کیجئے گا اور میرے چینل life mesmerize کو بھی subscribe ضرور کیجئے گا شکل so